کیا نتین یاہو استیفہ دیں گے کیونکہ جس طرح سے ہماس نے بندھکوں کو مارا اور اس کے بعد زبردست آکروش اسرائیل کی جنتہ میں دکھائی دے رہا ہے سڑکوں پر اسرائیلی جنتہ اس وقت اتری ہوئی ہے نتین یاہو کے خلاف پردشن کر رہی ہے لیکن اسے بیچ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو حزباللہ بھی لگاتار اپنی طرف سے حملے تیز کیے ہوئے ہیں کیا نتین یاہو بادشت کریں گے یا پھر یودھ آگے بڑھے گا کس طرح استیتی ہے کیونکہ اس وقت اب اسرائیلی جو لوگ ہیں جو عوام ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو یودھ ہے وہاں پر ہو بادشت کا کوئی راستہ نکلے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ آگے ہوتا ہے بادشت کا نکلے مینک میرے ساتھ جڑے ہوئے مینک نتین یاہو اپنے ہی گھر میں گھر گائے ہیں رکشہ منتری سے لے کر عوام تک سڑکوں پر اتری ہوئے کہہ رہی ہے کہ بادشت کا راستہ نکالیے ورنہ جو بندھک ہیں وہ سب مارے جائیں تھے دیکھیں ہم نتین یاہو کے خلاف جو پردرشن ہو رہا ہے اس کی بات کریں گے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اتری اسرائیل ہے وہاں پہ ہزباللہ کے ابھی بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں دیکھیں ایک مطلع سائٹ ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں اتری اسرائیل کی اور اس لبنان کے حصے کی جو کی اسرائیل کے قبجے میں ہے ایک مطلع سائٹ ہے یہاں پہ ایک ویڈیو آیا ہے جس میں ہزباللہ نے ایک ڈرون سے اسرائیلی سینہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا اسی طرح جبل ندھار سائٹ ہے یہاں پہ راکٹ سے حملہ کیا گیا جس میں اسرائیلی ائر فورس کا جو ٹھکانہ تھا اس پہ حملہ کیا گیا ایک بارم فورسٹ علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے ائر فورس کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا گیا جس میں بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے کئی جوان جو ہیں وہ خائل ہوئے ہیں ویسی لبنان کے قبضے والا ایک علاقہ ہے زیبدین سائٹ اور رام تھا یہ دونوں جگہوں پہ بھی جو ہے وہ ہزباللہ نے ڈرون سے اور راکٹ سے حملے کیا تو دیکھئے ایک طرف تو ہماس نے جو بندکوں کی جو موت ہوئی ان کی لاشیں ملی ہیں اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ اتری اسرائیل میں لگاتار ہزباللہ جو ہے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو لے کے آئیڈی ایف اور اسرائیل کی گورنمنٹ دونوں کافی پریشان ہیں کہ پچھلے کچھ سمیہ میں ہزباللہ کے جو ائر پاور ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایران سے ایک رپورٹ آئی ہے اگر ہم اس کو مانے تو اس کے مطابق جو ہزباللہ ہے ان کے پاس قریب دس لاک راکٹس ہیں جس میں کتیوشہ راکٹس بھی شامل ہیں جس میں میزائلز بھی شامل ہیں جس میں اینٹی ٹینک میزائلز بھی شامل ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہزباللہ کے پاس قریب دس لاکھ راکٹس اور میزائلز ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سنکھیا ہے اور بیک اپ ایران کا تو ہے اس کے پر اور دوسری طرف جو ہزباللہ کی ڈرون ہیں یہ ڈرونز نے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور یہ ڈرونز سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی ائر فورس اور سینہ جو ہے وہ ان ڈرونز کو ہوا میں ختم نہیں کر پا رہی ہے تو ایک طرف تو میزائلز اور ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہزباللہ کے پاس اب انٹرسپٹر میزائلز بھی ہیں دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جو ائر فورس اٹیک کرتی ہے یا پھر اسرائیل کے طرف سے جو میزائل اٹیک ہوتے ہیں یا جو گائیڈڈ میزائل سے اٹیک ہوتے ہیں حالی میں ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہزباللہ نے ایک میزائل کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹر میزائل سے اس کو ختم کر دیا تو دیکھیں ہزباللہ کے پاس انٹرسپٹر میزائل ہونا یہ واقعی اپنے آپ میں جو ہے یہ ایک تھوڑی سی بڑی خبر ہے جو کہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے نیلو کی قریب پچاس ہزار ایسے لڑاکے ہیں جو ہزباللہ کے جسے آپ کمانڈوز کہہ سکتے ہیں یا جو لڑاکے ہیں جو ہمیشہ بلکل تیار موڈ میں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بیس ہزار لڑاکے ایسے ہیں جو کی ایکشن موڈ میں ہیں اور تیس ہزار ریزرگ ہیں تو دیکھیں یہ قریب پچاس ہزار ہزباللہ کے لڑاکے ہیں جو اسرائیل پہ ہمیشہ حملے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیتن یاہو کے لیے یہ ہزباللہ کو ٹیکل کرنا ایک بڑی سمسیہ بن کے اوبرایا ہے پچھلے کچھ مہینے میں اس میں سب سے بڑی بات ہے دو تین سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ مائنگ دیکھے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو دیکھیں اندر ہی اسرائیل کی اب جنتہ کہہ رہی ہے کہ آپ بندکوں کو چھڑائیں ٹھیک ہے اور اسرائیل کو بھی لگ رہا تھا یعنی نیتن یاہو کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید نیگوشیشن اس وقت چل رہی ہے ہمارے بھی تو ہمارے بندکوں کو وہ نہیں ماریں گے لیکن اب حماس نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ اب حماس کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر باتچیس سے راستہ نہیں نکلتا ہے تو کوئی اور وار ٹیکٹس اپنائی جائے جس کے تحت ان بندکوں کو مارا گیا ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے لگاتا دباؤ بنانی کی کوشش ہزباللہ کی طرف سے ایران کی طرف سے کیونکہ جس طرح کہ ہم نے نہیں رک رہے ہیں اس کو لے کر بھی نیتن یاہو اور اسرائیل سرکار پر اس وقت دباؤ بنانے کی کوشش ہے اب ایسے میں آپ کو یہاں سے کیا دکھائی دے رہا آگے کیا بیک فوٹ پر ہے نیتن یاہو یہاں سے دیکھیں آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ یہ دباؤ بنانے کی کوشش ایران کی طرف سے بھی لگاتار ہو رہی ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر وار ہوتا ہے تو وہ اگلے قریب دس سال کے لیے اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کو تیار ہے اگر وہ ایک ٹریڈیشنل وار فیر ہوتا ہے تو قریب دس سال جو ہے ایران کی پلاننگ یہ ہے کہ اگر یدھ ہو اسرائیل کے ساتھ تو اس کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ وہ قریب دس سال تک اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کی حالات میں ہو اچھا ایک میں کچھ آپ کو انٹریسٹنگ فگر بتاتا ہوں جو ایران کا رکشہ بجٹ ہے یہ قریب تراسی ہزار کروڑ کا ہے جبکہ آپ دیکھیں اسرائیل کا تین لاکھ کروڑ کا تو صرف آئرن ڈوم سسٹرم ہے تو اسرائیل اور ایران کے رکشہ بجٹ میں دیکھئے بہت بڑا انتر ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے لیکن اسی طرح کیا ہے کہ ایران کی ایکانومی لگاتار موگ ہوتی رہے اس کے لیے بھی لگاتار وہاں کے جو نئے راشپتی ہیں ان کی کوشش ہے اس کے لیے ایران کی سرکار لگاتار اس فرنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے چونکہ وہاں پہ آئل ریزرور بہت زیادہ ہے تو جیسے چائنا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ چائنا ہر دن پندرہ لاکھ بیرل آئل جو ہے وہ ایران سے لیتا ہے تو ایک پرکار سے ایران یہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کی ارثویبستہ اس پورے بار کے کارن اس پہ زیادہ اثر نہ ہو تو اس کی کوششیں بھی لگاتار جا رہی ہیں اور دوسری چیز دیکھیں ایک ایران کے کمانڈر ہے ابباس عظیمی انہوں نے ایک بیان دیا ہے ان کا کہنا ایسا ہے کہ سطح سے ہوا میں مار کرنے والی جو میزائلز ہیں اس کو لے کے ایران اب پوری دنیا میں چھٹے نمبر پہ آ گیا ہے تو دیکھیں ایک فرنٹ پہ تو ایکانومی کے فرنٹ پہ ایران لگاتار کام کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ لگاتار ہتھیاروں کو بھی جمع کر رہا ہے کہ بھئی اگر وار کی ستھیتی آتی ہے تو وہ مقابلہ کر سکے تو ایران جو ہے وہ ایک بڑی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چاہے وہ اس کا نیوکلیر پروگرام ہو چاہے وہ اس کی وارفیر ٹیکٹکس ہوئے چاہے وہ اس کی ایکانومی ہوئے ہے نا تو ایک پرکار سے ایران نے ایک لنبی لنبی پلاننگ کر رکھی ہے پورے علاقے کے لیے اور کیسے اسریل کو ٹیکل کرنا ہے تو ایران کی طرف سے ایک طرف تو ہزباللہ کو بیک اپ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہوتی کے جو لڑاکے ہیں ہماس ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماس کو بھی بہت زیادہ بیک اپ کر رہا ہے تو ایران ہزباللہ اور ہماس ہو اور ہوتی ہو یہ سب سنگٹھوں نے ایک بڑی پلان بڑا پلان کر لیا ہے تو جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی نیتن یاہو اس میں گھرے ہوئے ہیں تو بے شک کوئی اس میں درہ بھی شک نہیں ہے کہ نیتن یاہو اب دباؤ میں ہے یہ تو ایکسٹرنل فرنٹ کی بات ہو گئی اب جو آپ انٹرنل فرنٹ کی بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا دیکھیں ہماس گازہ میں جو یہ چھے بندگوں کی لاش ملی شب ملے ہیں اس کے بعد نیتن یاہو کے خلاف جبردست اسانتوش کی بھاونہ ہے کاری پانس سے سات لاکھ لوگوں نے جیسا آپ بتا رہی تھے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پردرشن کیا مطلب آپ دیکھیں کئی دشک سے اس طرح کا پردرشن نیتن یاہو کے خلاف نہیں ہوا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے لوگ ہیں بندھک اس کی آس بہت دن سے لگائی جاری ہے کہ یار ایٹلیسٹ آپ کم سے کم اتنے دنوں کا سیز فائر تو کرے جس سے کہ جو بندھک ہیں ان کو چھڑائے جا سکے لیکن اس طرح بھی کوئی پہل نہیں ہے تو دباؤں بہت زیادہ ہیں اور باتچیت کا دباؤں بہت زیادہ ہے کیا ایسے میں لگتا ہے کہ باتچیت کیونکہ دیکھیں حماس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے ساتھ اکٹوبر کو جس طرح کا حملہ حماس نے اسرائیل پر کیا بندھک بنائے اور اس کے بعد بتایا جارہا ہے کہ اب تک آپ جو بندھک ہیں آپ باتچیت نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہیں ان کے دو آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن سے پوچھا گیا کی کیا نیتن یاہو نے پیس پروسس کے لیے پریاب قدم اٹھائے اس میں بائیڈن کا جواب تھا نہیں دیکھیں جو بائیڈن بھی یہ بلکہ آپ دیکھیں نیتن یاہو کہہ رہے کہ ہم نے تو بہت پہل کی جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے شانتی کے لیے پریاب قوشش نہیں کی ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے رکشہ منتری ہے یوف گیلنٹ یہ وہاں پہ نیتن یاہو سے جیادہ پوپولر نیتا ہے اور یوف گیلنٹ جو ہے وہ پیس پروسس کو لے کے نیتن یاہو سے پوری طرح سے سہمت نہیں ہے ایسی خبریں سوتروں کے حوالے سے آرہی ہیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کیبینٹ کی ایک بیٹھک ہو رہی تھی اس بیٹھک میں نیتن یاہو نے ایک پرستاؤ جو ہے وہ گازہ اور ہماس کے سمبند میں بینہ اپنے رکشہ منتری اور بینہ آئیڈی ایف چیف کو بھروسے میں لیے وہ پرستاؤ رکھ دیا جس کا یوف گیلنٹ نے ویروض بھی کیا ایک شاید گلیارہ ہے جس کو لے کے کوریڈور ہے جس کو لے کے نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسریل کے فورسے سو جبکہ شاید یوف گیلنٹ کا کہنا تھا کہ یہ اس شرط کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے تو دیکھئے یعنی ویپاکش کے ساتھ ساتھ اب اپنے جو پاکش کے جو منتری ہیں جو بڑے منتری ہیں وہ بھی اپنے وہ بھی کئی باتوں میں نیتن یاہو سے سہمت نہیں ہے تو اب دیکھیں نیتن یاہو کے وہ طرف کئی طرح سے دباؤ ہوئے ہم نے بات کی کیسے ایکسٹرنل پریشر پڑھ رہا ہے دوسرا انٹرنل جب جانتا خود ویرود کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ اسریل میں بندھکو کو چھوڑانا سب سے اہم مددہ بن گیا ہے اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ جو بندھک ہیں اس کے حماس کے قبضے میں ان کو چھوڑانے کی دشاں میں پہلے بات ہونی چاہیے تو اس فرنٹ پہ بھی نیتانی آہو گھرے دکھ رہے ہیں اپنی خود منتری جو ہے وہ ان کا ویرود کر رہے ہیں اور جنتا تو پانس سے سات لاگ پردورشن کاری ہے وہ یہ بہت بڑی سنکھیا ہے تو نیتانی آہو سب فرنٹ پہ گھرے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گزہ میں پولیو ابھیان جو چل رہا ہے جس کے چلتے گزہ میں ایک پرکار کا سیس فائر ہے یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہزباللہ حماس کا کیا رکھ ہوتا ہے یا اسرائیل اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے بڑا اٹیک کرتا ہے یہ اگلے دو تین دن میں بڑی دیکھنے والی بات ہے بلکل اور دیکھیں ابھی اس وقت جو گزہ ہے وہاں پر یودھ ویرام ہے کیونکہ بچوں کو پولیو ڈروپ پلائے جا رہے ہیں حالانکہ ہم نے کچھ چینل کے بعد ہم سے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دو تین دن کا یودھ ویرام نہ ہو اب ہم تا عمر کے لیے اب یودھ ویرام چاہتے ہیں اور کچھ ایسی ہی باتیں اسرائیل کی جنتہ بھی کر رہی ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب گزہ سے یودھ ویرام خاتم ہوتا ہے اس کے بعد کیا تصویر بنتی ہے تو اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ